ہندوستان پاکستان اس کو یہیں دبا دو اگلی نسل کو ہوا نہ لگنے دو مسلمان بن کے رہو امت بن کے رہو سنی کو بنیان بناو اور امت کو کرتہ بناو شیعہ کو اپنی بنیان بناو اور امت کو کرتہ بناو دیوبندی دیوبندی رہے بریلوی بریلوی رہے وہابی وہابی رہے سنی سنی رہے شیعہ شیعہ رہے اور محبت سے رہو یہ اچھا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرو ایک دوسرے پر کفر 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 کے فتوے لگاتے پھر ہو جتنے کفر کے فتوے لگے ہوں ہیں تو جنت اچھ کہیں جامنا ہے کچھ دست ہو تھا صحیح چونکہ کسی نہ کسی مولانا کے نزدیک ہم کافر ہیں اگر ان مولاناوں کے فتوے کو اللہ بھی مان گیا تو وہ جنت طویلی پئی ہے اسے تک ہے نہیں جامنا پھر تو جنت دوزہ کی پر نہیں کیسے نادان لوگ ہیں کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے کسی کو گستاخر رسول کہنا اتنا کوئی آسان کام ہے یہ جہالت ہے یہ تباہ و پرباد کرنے والے لوگ ہیں جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں اسلام علیکم دوستوں آپ نے تھامنیل پہ دیکھا کہ شفیق جعفری کی پکچر ہے میری نظر سے یہ ویڈیو گزری اور میں نے سوچا کہ اس کی اوپر ضرور بات کرنی چاہیے اور یقیناً میں چند باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ بہت زیادہ افسردہ انسان تھا مجھے آپ سے اپنے آپ سے اور سب لوگوں سے کچھ چند سوال ہیں ان کے جواب اگر آپ لوگ مجھے دے دیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقہ تفرقہ ڈالنے والا وہ انسان جو ہے وہ خدا کو سخت ناپسند ہے جو جس نے کچھ کسی نے بھی شفیق سے سیکھا اتنے سارے لوگوں میں سے ڈھائی لاکھ اس کے سسکرائبرز ہیں ان میں سے جب وہ روزی روٹی اس کو یوز کر کے کماتے ہیں اور گھر لے جا کے وہ اپنے بچوں کھلاتے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے میں کینیڈا میں ہوں انگلینڈ میں پوری دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں مورگج لیتے ہیں وہ تو سود ہے اور سود تو حرام ہے وہ تو جنت میں جائے نہیں سکتا ایسا کیوں دوہری چیزیں کیوں دوہری پالیسی کیوں دوسری بات یہ ہے کہ صرف اور صرف کسی کو جیج کرنا یہ اختیار صرف ہمارے پروردگار نے اپنے پاس رکھا ہے کسی کو جیج کرنے کا ہم کسی کو جیج نہیں کر سکتے یہ ہمارے اللہ کے پاس ہے یہ طاقت جو جیج کرتی ہے یہ بات ایک اور میں چیز اس میں ایڈ کرنا جاؤں گا کہ ہم بہت جلدی دوسرے میں تنقید اور انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں اور دھمکیاں اس کو جان کی دینی شروع کر دی بہتر ہے بچارہ جگہ چینج کرے گا علاقہ چینج کرے گا محلہ چینج کرے گا شہر چینج کرے گا ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا کتنے سارے لوگوں کے روزگار چلے جائیں گے جو کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے وہ صحیح سے کہاتا تھا اس کا بھی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے اس کا جواب اس کو خود دینا ہے شفیق کو لیکن میرے ہی خیال کے مطابق وہ ایک اچھا آدمی ہے جہاں تک میں نے اس کو دیکھا اس نے سٹیڈی کی ہے میں شاہر ویڈیو کرنے سے پہلے کس کے لئے کی آپ لوگ کے لئے کی تاکہ آپ اپنے بچوں کو کھانا دے سکیں اس نے کسی مذہب کو غلط نہیں کیا اس کا چینج مذہب پہ نہیں ہے مذہب سے اس کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے کسی کو کافر ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ کیا پتا کہ آگے جل کے وہ مسلمان ہو جائے تو تو وہ تو کفار کو بھی جو ہے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے تھے ہم کیسے ڈیل کر رہے ہیں ایک انسان کو کس طرح سے الفاظ چب ہو رہے ہیں الفاظ سے عذیت دے رہے ہیں انسان کو بات کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے اس کو کسی کی زندگی کو اس طرح مشکل بھی نہیں ڈالنا چاہیے فیملی ہوتی ہے لوگوں کی بڑا کچھ ہوتا ہے تو کچھ تو ہے اس بندے میں جو ڈھائی لاکھ لوگوں نے سسکرائب کیا ہوا ہے مجھے کوئی اس نے پیسے نہیں دیئے میں تو بہت کچھ سیکھا اس سے لرن کیا اس سے کما رہا ہوں اور کما کے جو میں لے کے جا رہا ہوں گھر ہی لے کے جا رہا ہوں تو کیا وہ پھر تو سب وہ ڈھائی لاکھ لوگ جو ہیں ان میں سے جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ پھر حرام کھا رہے تھے اگر مذہب پہ آپ لوگوں نے بات کرنی ہے تو مذہب کو ایسے کوئی تعلق نہیں اجھر مذہب کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے مولانا فضل الرحمن نہ بنے انسان بنے اور یہ بڑی گھنونی حرکت ہوئی ہے یقیناً میں اس کا دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت دکھ پہنچا ہے اور ان لوگوں کو صرف انہوں نے اپنی ویڈیو چمکانے کے لیے اور جیب جیب سی اور ویڈیو اتنی ساری ڈال دی اور کافر کہنا شروع ہو گئے وہ کیا تھا یہ جو ایک خراب عورت تھی اور اس نے وہ جنت میں چلی گی اس لیے کہ اس نے کتے کو یا جانور کو دودھ پلائے یا پانی پلائے یا اس نے اس کو گرم کپڑا دے دیا کیا ہمارے یہ اخلاق ہیں کیا ہمیں یہ سکھایا گیا کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتے ہیں ہم سننی اس لیے کہ ہم اس سننی گھر میں پیدا ہوئے اگر ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے تھے شیعہ ہوتے کیا ہم پڑھ لکھ کے ہیں جو ہیں مطلب کہ مذہب کے بیس پہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو شیعہ سے سنی ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں میرا خیال ہے بہت ہی میں نمبر تو کچھ نہیں جانتا لیکن بہت کم تعداد سننے میں آئی لیکن شیعہ سے سنی ہونا ایک الگ چیز ہے سنی سے شیعہ کتنے لوگ ہوئے لا تعداد جیسے کہ ہماری پوری فلم انڈسٹری اگزیمپل کے دور پر آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے اہلِ تشیخ آنے بیٹے کرتے ہیں کہ تاکہ جو پیسہ پڑا ہو اس کو زکاة نہ لگ سکے تو کیا ہم اچھے مسلمان اچھے سنی ہیں اچھے مسلمان ہیں اچھے انسان ہیں کیا یہ انسانیت ہے کیا یہی وہ ملک ہے جہاں پر ہر ایک کو اپنے ریلیجن کی ہر طرح سے اجازت ہے اگر کوئی کسی کے نام میں جعفری آ رہا ہے اس کے کسی جیس میں کچھ ہے کیا صرف یہی پر بات ختم ہو جاتی ہے ایک انسان کا دل توڑنا ایسے ہی ہے کہ جیسے پوری کائنات کا دل توڑ دیا ہو وہ انسان بکشا نہیں جائے گا اگر جو بھی ایسا کچھ کر رہا ہے کوئی تفرقہ ڈال رہا ہے اگر کوئی اپنے سوال مت پڑھائیں آخرت کے لیے جواب آپ کے پاس نہیں ہوں گے یقین مانیے ہیں ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ اور جو ہے نحضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں شہادت تو وہ دیتا ہے جس نے آگ سے دیکھا ہو ہمارا تو عقیدہی یقین پہ بلیو رکھتا ہے یقین یقین محکم اب آپ یہ کیسے نظر لگا سکتے ہیں کہ فلانے کا یقین کیا ہے ہو سکتا ہے اس کا مجھ سے بہتا ہے سٹرانگ یقین ہو اللہ کے اوپر ہو سکتا ہے ہم سب میں سے اچھا ہو ہم سب برے ہوں ہو سکتا ہے وہ کلہ ہی برا ہو ہم سب ٹھیک ہو ہو سکتا ہے ہم سب اچھے ہیں وہ برا ہو یہ اللہ کے کام ہے بندوں کے کام نہیں ہے اسی لیے آفات آتی ہیں جب ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں تو پلیز میری ریکویسٹ ہے پلیز اللہ کا واسطہ ہے جینے دیں لوگوں کو کوئی کس خروپ میں ہے کوئی کس خروپ میں ہے نہیں پتا انسان کو ابھی بہت سارے سوال میرے پاس ہیں لیکن میں اتنا ہی کیوں گا اس کو جینے دیں بجارے کو تینکیو بری مچ اللہ حافظ اور ٹیک کیر ہم اندھیری گھپاؤں سے نکلے مگر روشنی اپنے سینوں سے پھوٹی نہیں ہم اندھیری گھپاؤں سے نکلے مگر روشنی اپنے سینوں سے پھوٹی نہیں ہم نے جنگل تو شہروں میں بدلے مگر ہم نے جنگل تو شہروں میں بدلے مگر ہم سے جنگل کی تہزیب چھوٹی نہیں ہم سے جنگل کی تہزیب چھوٹی نہیں ہم اندھیری گھپاؤں سے نکلے مگر روشنی اپنے سینوں سے